اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھے رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھیں جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے بل قالوا اضواز احلام بل افترار بل هم شامل بل یأتنا بآية كما ارسل الاولون ما آمات قبلهم من ضرية احلقناها هم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا لجان نوحی بیدی فاسألوا اعلى الذکر ان كنتم لا تعلمون بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے حالات کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثم صدقنا ہم الوعدہ عن بیناه ومن نشاء اور اهلکنا المسرفين لقد اندلنا اليکی کتابا فیل دینکم افلا تعدون پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے قابل یا ویلنہ انہا کنا ظالمین فما زالت اعوام حتی جعلنہا قصیدہ طامین وما خلقنہ سماء اورد وما بينهما ناعمین لو اردنا ہم نے اتخینا مولد فما زالت اعوام حتی جعلنہ انہا کنا باعی بل نقلت من حق عربا فید نقلت اعوام حتی جعلنہا قصیدہ ورقن ویقن ما سکی کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کارٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے دربیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھیچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے وَلَحُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَأْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَ وَالْنَّهَ وَالْيَحُونَ اَمْ اتَّخَدُوا آلِئَةً مِنْ الْأَرْضِ وَلْيُنْجُونَ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کمال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالکِ عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کے پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کے ان سے پرسش ہوگی کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو وقالوا ان صدر رحمن وردا سبحانه با عباد مقرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره اعمالون یعلم ما بين ايزه وما خافه اور اگرمی نوزی هستم پیغمبر ہم یعلم ان لقدر امنا من کندر رحمن امنا من کندر رحمن ورد رحمن اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹی ہیں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزق کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ہی geschورہ یا دوسیقی